ہیلو جی میم ہاں میں لوکیشن پر آ گیا ہوں وہ کے میم آئیے چیلی میم آج میں اپنی نئی کہانی لکھنے جا رہی ہوں وہ بھی اپنے گھر والوں کو بینا خبر کی کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ میرے ممی پاپا میری اس کہانی کا حصہ بنیں گے ارے دکھنے ہی رہے کیا آپ کو ہون دے رہا ہوں سمجھ نہیں آ رہا ہے ابھی لڑ جاتے دو موسیقی 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 سوری مم موسیقی 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 بتائیے گھر سے باہر نکال دیا انہیں آج کل کے لوگ نہ میں پتہ نہیں کیسے ہو گئے ہیں اپنے بوڑھے ماں باپ کو ساتھ رکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں اس سے تو ایسا ہوئی نہ پائے آپ کو ایک بات بتاؤں میں میں نے گورنمنٹ کالیج سے بیٹیک کیا تھا اور ایٹی تھوجن پر مند کی سیلری پر بینگلورو میں جاب بھی کرتا تھا اب آپ سوچ رہوں گی کہ میں یہ سب آپ کو کیوں بتا رہا ہوں اور جب میں جاب کرتا تھا تو یہاں آکے ڈرائیونگ کیوں کرنے لگا میں دراصل بات ایسی ہے نا کہ قریب سال بھر ہو رہے تھے مجھے جاب کرتے ہوئے اور ایک دن میں جاب پر جاہی رہا تھا کہ میرے پاس کال آئی اور پتہ چلا کہ پتا جی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا میں نے آفیس سے کام چھوڑ دیا میرا ایک دوست تھا وہ بھی کیب چلاتا تھا تو اس نے سجیسٹ کیا کہ تجھے ڈرائیونگ آتی ہی ہے تو بھی کیاب چلا لے ابھی میں نے کہا صحیح ہے اور آن لائن ورک کے لئے اپلائی کر دے بس اب فیملی کے ساتھ رہتا ہوں میم کہیں میں اپنی ساتھ گلت تو نہیں کر رہی یہ جو اپنی فیملی کے لئے اپنی جاب چھوڑ کر اپنی اچھی خاصی لائف کو لات مار کر یہاں کیاب چلا رہا ہے اور میں کیا کر رہی ہوں ایک ایسے لڑکی کے لئے جسے صحیح سے جانتی بھی نہیں صرف انسٹا فیس بک پر ملے ہیں بس اس کے لئے میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ آئی نہیں نہیں میں ایسا نہیں کر سکتے میم میم ہاں لوکیشن پر آگئے ہیں ملے کیا کیا انسان پر لکیشن پر پہنچ تو گیا ہے میں نہیں میں نے بولا آپ 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 میں پھر شنے سے چند کر دیتا موسیقی موسیقی